رازدھانی دلی کے لوگوں کو اس افتے میں رویوار تک کڑاکے کی سردی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے موسم ویبھاک کا نمان ہے کہ اس کے بعد سے تاپمان میں تھوڑی کمی نظر آنے لگے گی اس بیچ بدوار کے دن بھی دلی کے کئی حصوں میں لوگوں کو شیط لہر کا سامنا کرنا پڑا ہے یوں تو اس برد سال کے شروعات ہی کڑاکے کی سردی کے ساتھ ہوئی تھی لیکن لگتار دو پششیمی ویشوبوں کے چلتے تین جنوری کے بعد سے تاپمان میں اجافہ درچ کیا گیا تھا اس کے چلتے نیوٹم اور ادکتم تاپمان سامانے سے زیادہ رہا تھا لیکن پششیمی ویشوب کا پربھاو سماپت ہونے اور آسمان سے بادلو کی موجودگی سماپت ہونے کے بعد سے موسم بہت تھنڈا ہو گیا ہے آپ کو بتا دے بدوار دن میں دلی کے الگ الگ حصوں میں شیط لہر جیسی ستھیتی بنی رہی دلی کے سبتر جنگ موسم کیندر میں دن کا نیوٹم تاپمان 3.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا جو کی سامانے سے 4 ڈگری کم ہے جبکہ یہاں پر ادکتم تاپمان 18.5 ڈگری سیلسیس رہا جو کی سامانے سے 1 ڈگری کم ہے آپ کو بتا دے موسم ویبھاگ کا نوان ہے کہ اگلے دو دن کے بھی شیط لہر جیسی ستھیتی بنی رہے گی جبکہ موسم میں موجود نمی کے چلتے دلی کے الگ الگ حصوں میں لوگوں کو گھنا کوہرہ ستائے گا وہیں آپ کو بتا دے صبح کے سمیں کوہرے کا پربھاوی گروہار کے دن دیکھنے کو مل گیا ہے ایسی ہی دیش دنیا کی تمام بڑی خبروں سے جڑے رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پنجاب کیسری اگر آپ ہماری ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج پنجاب کیسری دلی کو لائک کیجئے اور اگر آپ ہماری ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل پنجاب کیسری دلی کو سبسکرائب کیجئے